بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ریشنالیزیشن ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہوگا اور سر پلس مرد اور خواتین ٹیچرز کو گازو اور بویر سکوز میں تائنات کا دیا جائے گا یہ کیونکہ اس ریشنالیزیشن کو پہلے بھی ہائی کوٹ نے قانونی قرار دیا تھا لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے بازد ہے کہ ہم اپنا کام خود کریں گے چودہ اکتوبر سے اس حاضر کی جو ریشنالیزیشن ہے آن لائن اس کے اطرازات بھی طلب کر لیے جائیں گے جب جو ہی جس کا بھی کوئی اپجیکشن ہوگا اطراز ہوگا تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بل کو سامنے ہے اس کو پریس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکان کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو موزز اسحاضر کرام چلتی ہیں ڈیٹیل کی طرف آئیے آپ کے سامنے ایکسپریس نیوز میں یہ خبر ہے کیونکہ ایکسپریس نیوز جو پاکستان کا معروف نیوز پیپر ہے اس میں یہ خبر کی گئی ہے روالپنڈی کی خبر ہے چودہ اکتوبر اسحاضر کی ریشنالیزیش آن لائن اطرازات طلب کر سر پلس مارد خواتین ٹیچر کو گرز بوائی سکول میں تینات کیا جائے گا تجربات کریں تدریسی نظام تباہ ہوگا ہائی کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے کہ آپ تجربات نہ کریں تفصیل یہ ہے کہ پنجاب میں اسحاضر کی ریشنالیزیشن چودہ اکتوبر سے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے پہلے مرحلہ میں صرف پرائمری اور مجل سکولوں کے اسحاضر کی ریشنالیزیشن کی جائے گی جن اسحاضر کی مدت ملازمت ایک سال رہ گئی ہے وہ ریشنالیزیشن میں شمار نہیں ہوں گے ریشنالیزیشن چودہ اکتوبر سے دس سر نومبر تک ہوگی ریشنالیزیشن آن لائن کی جائے گی اسحاضر تیچر تنظیمی ریشنالیزیشن پر اپنے اطرازات بھی آن لائن جمع کرائیں گے جن پر دسٹک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے چیف ایگزیکٹیو افسران چوبیس گنتوں میں فیصلوں کے پابند ہوں گے ریشنالیزیشن میں بوائی سکولوں سے سر پلس قرار پانے والی خواتین ٹیچرز کو گرڈ سکولوں اور گرڈ سکولوں میں سر پلس قرار دینے والے مرد اسحاضر کو بوائی سکولوں میں تینات کیا جائے گا ریشنالیزیشن کے بعد پرائیمری سکولوں اور ہائی سکولوں کے پرائیمری سیکشنوں میں تین ٹیچرز تینات کیے جائیں گے ریشنالیزیشن کے بعد خواتین ٹیچرز کو زیادہ سے زیادہ دس کلومیٹر اور مرد اسحاضر کو زیادہ سے زیادہ پندرہ کلومیٹر دور سکولوں میں تینات کیا جا سکے گا ایڈوکیشن ذراعہ کے مطابق پراملی سقولوں میں اسادلہ کی تیناتی کا بھی میار مقرر کیا گیا ہے جس کے مطابق اسی طلبہ پر تین تیچر تینات ہوں گے اکاسی سے ایک سو تیس طلبہ پر چار تیچر ایک سو اکتی سے ایک سو اسی طلبہ پر پانچ تیچر تینات ہوں گے ایک سو اکاسی سے لے کر دو سو تیس طلبہ کے لیے چھے تیچر دو سو اکتیس طلبہ سے دو سو اسی طلبہ پر ساتھ ٹیچر اور دو سو اکاسی سے تین سو تیس طلبہ کے لیے آٹھ ٹیچرز تینات ہوں گے پنجاب ٹیچر یونین کے قائدین شہد مبارک عظمت باسی جو کٹر ایس ایس ایسیسیشن کے صدر بشارات اقبال راجہ و شفیق بھلوال نے ریشنالیزیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہ تعلیم پر تجربات نہ کیے جائیں اس سے تدریسی نظام تباہ ہوگا ہائی کوٹ ریشنالیزیشن غیر قانونی کرا دے چکی ہے اسے ہائی کوٹ کو دوبارہ چیلنج کریں گے حکومت ریشنالیزیشن اساتذہ کی چھاٹیاں کرنا چاہتی ہے جس کسی بھی صورت اجازہ نہیں دیں گے خواتین اساتذہ کو گھروں سے دس کلومتر دور تینات کرنا ظلم ہے تو میرے موزید اساتذہ کرام یہ ہماری آج کی نئی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اپ ڈیٹ پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کر ایڈ بٹن آپ کی بیل کو سامنے ہے اس کو پریس کریں اس کے ساتھ بیل آئیکان کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے ہمارا نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملے گا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ